محمد شمیم قریشی صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب کیا کسی غیر مسلم کی وفات پر انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں اور کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا اس کو جنت میں جگہ تا فرمائے وضحات فرمائے غیر مسلم کی وفات کی خبر آ جائے تو بہتر طریقہ یہی ہے محتاط طریقہ یہی ہے کہ انسان خاموش رہے اپنے آخرت کو سوچے اپنے قبر حشر کو سوچے غیر مسلم کی وفات پر کچھ کلمات نہ کہے ہاں بعض ہمارے حضرات اکابرین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون کا کلمہ پڑھ لے اور نیت یہ ہو کہ میں اپنی آخرت کو یاد کر رہا ہوں کہ ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے ہاں میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کر رہا ہوں تو انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون پڑھے اور اپنی آخرت کو اور اپنے قبر حشر کو یاد کرنا مقصود ہو تو پھر اس کی گنجائش ہے باقی غیر مسلم کے لیے یہ دعا کرنا کہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائے یہ بلکل جہز نہیں ہے اگر کوئی بندہ غیر مسلم کے لیے یہ ذہن رکھتا ہے کہ اس کو جنت کی میں دعا کروں تو پھر یہ کفرکان دیشہ ہے اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے